نمشکار میں ہوں شیفالی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز اب خبریں وستار سے آج عبید شراب تذکری کرتے ایک یوک نے اپنی جان گوا دی کاروہی کے دوران پولس نے ایک انوہا کار سے قریب چالیس پیٹی عبید شراب جبت کی جو بھوپال سے ہوشنگ آباد لائی جا رہی تھی ہوشنگ آباد میں پرتیبند کے باوزود شراب کا عبید کاروہ جم کر فلفول رہا ہے نرودہ سے لگے ہونے کے کارن ہوشنگ آباد میں شراب کا بکری پر پاوند ہے ایسے میں آس پاس کے علاقوں سے عبید شراب تذکری کر ہوشنگ آباد لائی جا رہی ہے پولس دوارہ عبید شراب تذکری روکنے کے لیے کیے جا رہے سارے تمام اپائے ناکام ساوید ہو رہے ہیں شراب تذکری کے لیے جس واہن کا اپیوگ کیا جا رہا تھا وہے انوہا واہن ٹیکسی میں رجسٹرڈ ہے اور کوشل رت کے روپ میں پردھان منطری کی یوجناو کا پرچار پرسار کرنے کے لیے اس کو اپیوگ ملیا جاتا تھا آج پولس نے بھوپال سے ہوشنگ آباد لائی جا رہی عوید شراب نرودہ بریج پر چیکنگ کے دوران پکڑی پولس سے بچنے کے لیے ڈرائیور نے تیجی سے گاڑی بھگانے کی کوشش کی اس دوران انوہا بریج کی ریلنگ سے جا ٹکرائی ریلنگ بھی چھتیک رست ہو گئی گاڑی میں سوار ایک یو وقت کی موت نرودہ بریج سے گرنے کے قارن ہو گئی پولس کے مطابق مرتک راہل پوار بھوپال کے اشوکہ گارڈن کا رہنے والا ہے جس پر دس معاملے بھی درج ہیں پولس نے گاڑی میں سوار مکھے آروپی سنجے جاتا سہیت انی دو کو گرفتار کر لیا گھٹنا کی جانکاری لگنے پر ایس پی اربین سکسینا ایس ایف ایل ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچے مرتک کا پی ایم کرانے کے لیے شب کو جلاس پتال بھیجا گیا فلحال پولس پورے ماملے کی چارچ میں جوٹی ہوئی ہے اس میں ایک انوہا گاڑی ہے اس گاڑی کا مومنٹ جو ہے بودھنی ہوتے ہوئے حشنگباد کی اور ہو رہا تھا اور اس وشے میں مطلب جو ہے سوچنا پرابت ہوئی تھی اور اس کو دستگیت رکھتے ہوئے بریس سے لگوئے بیس پچیس میٹر آگے چیکنگ پارٹی تھی پولیس پارٹی کی ان کو جو ہے ہیل لائٹ سے کچھ اس بات کا ابحاس ہو گیا اس پولیس سے تو انہوں نے تورنت گاڑی ریورس کی اور ریورس کرتے ہوئے گاڑی کاٹنے کی کوشش کی کہ باپس بودھنی کی طرف جائے جائے اس اس تھی میں جو گاڑی جو ریلنگ ہے اس کو توڑتے ہوئے اور اس میں جو چار لوگ بیٹھے تھے تو جیسے ہی گاڑی کا بایا پورشن اور بایا پہیا لٹکا تو اس میں جو ہے اس ویکتری کو سمبتہ ایسا احساس ہوا ہے کہ گاڑی پوری ندی میں گر سکتی ہے اس کو یہ احساس نہیں رہا کہ یہ جمین پر نہیں اترے گا اور یہ اس ہائٹ سے قریب 63 فٹ کی ہے نیچے گیرا جا کے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے گاڑی میں اس پاس روب سے دیکھ رہا تھا کہ شراب لوٹی جو قریب 40 فٹی شراب نکلی ہے اور یہ منڈی دیب سے لائی جا رہی تھی جس کی پوری ویریفیکیشن ابھی کیا جا رہا ہے اس پوری کھٹنا پر جانکاری دینے کے لیے ہمارے سمواد آتا آشتوش سراتھے ہوسنگ آباد سے فون لائن پر جور چکے ہیں آشتوش کیا ہے پوری خبر شیطالی جی میں بتا دوں آپ کو سب سے پہلے تو کی انووا گاڑی سے جو کی کوششل بکاس رت اس پر لکھا ہوا تھا اس پر سراب لائی جا رہی تھی کیا نیس پر جی اور پولیس کی چیکنگ کو دیکھتے گاڑی کو ریٹرن کرنے کا پریاث کیا ہے جس کے چلتے کچھلے گیٹ سے جو راہل پوار نامک جتی گیٹھا ہوا تھا وہ بریج کی ریلنگ ٹوٹنے کی وجہ سے نیچے گر گیا گرنے تو اس کی موت ہوگی آشتوش سے سمپرک فیلحال ٹوٹ گیا ہے آشتوش نے جیسا بتایا کہ ہوشنگ آباد میں نرمدہ کنارے شراب کی بکری پر روک ہے اس کے باوزود عوید کاروبار پنپ رہا ہے بھوپال میں آنند سبدھانی ایڈوکیشن سوسائٹی دوارہ ہکی کے خلاف مہیم میں ہکی کی شویاترہ کے بعد آج پکڑی رسم کا ایوجن کیا گیا بتا دیں یہ کارکرم آنند سبدھانی دوارہ ہکی کے خلاف یہ ابھیان تین مہینے سے چلایا جا رہا ہے تاکہ آنے والی پیڑھی نشے کی چپیڑ میں آ کر اپنا بھوشش نا بگاڑے جہاں سبدھانی نے کارکرم کے دوران کلیکٹر اور عرب کاریوی بھاگ کو سہیوگ کے لیے دھنے بات دیا وہیں پلس پرشاہشن پر سہیوگ نہ کرنے کا آروب بھی لگایا آنند سبدھانی نے بتایا ہکہ آرب دیشوں سے آتا ہے یہاں 18 سال سے کم عمر کے بچے اس نشے کی چپیڑ میں بری طرح فستے جا رہے ہیں ہکے کے پروڈیکٹ میں 160 پرتیشت کا ٹیکس لگایا جاتا ہے پر سرکار کو وہ ٹیکس بھی نہیں ملتا آنند سبدھانی نے سبھی پریوار جنوں سے بھی ہکے کے خلاف آندولن میں سہیوگ کرنے کی اپیل کی اس موقع پر سندھی سماج کے سبھی برشت لوگوں کے ساتھ یوبا برگ بھی موجود رہا ہکے اور نشے کے خلاف اپنا سہیوگ دیا میرے خیال سے سندھردارام نگر کا یہ اتحاس ہے شاید آج تک سندھردارام نگر میں کبھی کوئی ایسی پگڑی نہیں ہوئی جس میں پگڑی کروانے والے اور پگڑی میں جو شامل ہونے والے پلس پنچائت والے سب خوش دکھ رہے تھے پہلی بار پگڑی رسم میں مائک کا یوز ہوا ہوگا مائک کی علاوہ آج پگڑی رسم میں جس نے بھی شردہان جلی دی تو پبلک نے عام جنتہ نے تالیاں بجائی میرے خیال سے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہو راجدھانی بھوپال کے کولار علاقے میں سمیترہ پریسر کے پاس جھگی بستی میں آگ لگ گئی آگ سے چالیس جھگیاں جل کر خاک ہو گئی گھٹنا اس طرح پر دس دمکلوں نے بھاری مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا کسی طرح کی جنہانی کی خبر فلحال نہیں ہے جانکاری کے انسار جھگی بستی میں پہلے جھگی میں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی چپیٹ میں چالیس جھگیاں آ گئی جیسے ہی آگ جھگی میں فیلنے لگی چیک پکار مچ گئی جھگیوں میں رہ رہے لوگ باہر نکل آئے اور نگر نگم کے کرمچاریوں پولس موقع پر پہنچ گئی ہے اٹل وکاس یاترہ کے دوسرے چرن میں منگلوار کو مکھ منتری ڈاکٹر روان سنگھ نے بلاسپور میں وشال جن سبھا کو سمبودت کیا سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے مکھ منتری نے کہا کہ جلد ہی چھتیس گڑ کے سبھی گھروں میں روشنی ہوگی سرکار آدیواسیوں کے ایک گھر کا اندھیرہ دور کرنے کی دشا میں تیجی سے کام کر رہی ہے ڈاکٹر روان سنگھ نے اپنی سبھی کاریوں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا رجت جہنتی ورش تک پردیش کے ہر گاؤں میں سڑک بجلی اور انٹرنیٹ کی سبیدہ ہوگی سبھی گاؤں میں بنیادی سبیدہوں کے ساتھ سبھی کے لیے پکے مکان شکشہ اور سواست کی بہتر سبیدائیں ہوں گی کیا کہا رامن سنگھ نے وکاسیاترہ کے دوران اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے چھتیس گڑ سے سمباد آتا سنجیف پچوری فون لائن پر جوڑ چکے ہیں سنجیف کیا کہا رامن سنگھ نے اپنے وکاسیاترہ میں رامن سنگھ جی لگاتار وکاسیاترہیں کر رہے ہیں وکاسیاترہوں کو کافی اچھا رسمانس مل رہا ہے دیکھنے میں آ رہا ہے اور آج انہوں نے بیلاسپور کے کوٹا میں یہ آم سبا کی ہے اس میں ایک سو اکتاریس کروڑ روپے کی کارورو کا لوکارپن کیا ہے لگبک ایک سو گیارہ کروڑ روپے کی سامنگری ہیدگرائیوں کو بچید کیا ہے پچیس نمارکارنوں کا لوکارپن بھی کیا ہے اس میں پول ہے سڑک ہے اور اس جو ہیدگرائی ہیں اس کو بھی سامنگری ہیدگرائی ہیں دھڑا دھڑ وکاسیاترہیں چل رہی ہیں رامن سنگھ کی کیا لگتا ہے چنانوی پرچار کر رہے ہیں وکاسیاترہ کر رہے ہیں کتنا پرہاپ پڑ رہا ہے ان کا بلکل دراصل میں جو ساسن کی یوجنائے ہیں حالانکہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں لیکن پرچار پرچار جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پاتا تھا اب یہ ایک ساتھ دو دو کام ہو رہے ہیں سیدھے سیدھے اہدگرائیوں سے مل رہے ہیں جنتہ سے مل رہے ہیں اور نرمان کر رہے ہیں ساتھ ان کی یوجنائے کے بارے جانکاری بھی دے رہے ہیں کتنے لوگ لافانمیت ہوئے اب تا کن پر کیا کیا یوجنائے سے لاپ پہنچایا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ چھتی کڑکے چناؤں کے لیہار سے سب کو چل رہا ہے اور اس پر کافی اچھی سفرزتہ بھیل رہے ہیں ان کو جی شکریہ سنجیف جانکاری دینے کے لیے اب ہم سمجھتے ہیں اپنے ایڈیٹر ان چیف انراغ اپادیاے سے وہ سیاسی گڑت کی آخر راجنیتک دل آدیواسیوں کی اتنی پوچھ پر اکیوں کرتے ہیں نمسکار بات سیاست کی ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ سیاست کی اپنی جباں ہوتی ہے سیاست کے اپنے شب دھوتے ہیں ہر راجنیتک دل کی نجریں آدیواسیوں پر ہیں یہ وہی آدیواسی ہیں جنہیں پہلے ہم ونواسی نام سے سمبودت کرتے تھے اور ونواسی نام سے جانتے تھے لیکن راجنیتی میں آتے ہی یہ آدیواسی ہو گئے ابھی سارے راجنیتک دلوں کی نجریں ان پر انعایت ہیں مدر پردیش میں آدیواسیوں کا راجنیتک گھنٹی کچھ ایسا ہے کہ جس پارٹی کو بھی آدیواسیوں کی جیادہ ووٹ اور جیادہ سیٹیں ملتی ہیں سرکار اسی کی بنتی ہے مدر پردیش میں آدیواسیوں کے لیے سیتالی سیٹیں آرکھ جاتے ہیں اور اکیس تھیجدی مدتاتا بھی آدیواسی ہیں ان میں سے بتیس پر بھارتی جنتہ پارٹی اور پندرہ پر کانگریس کا کب جائے اب کانگریس چاہتی ہے ان سیٹوں کو بڑھانا ان سیٹوں کے گھنٹ کو بدلنا پہلے سے یہ کانگریس کا پارمپرک ووٹ رہا ہے لیکن سکھ سے وضحاؤں کے چلتے آدیواسی ورگ مدر پردیش میں بی جے پی سے چڑھ گیا حالانکہ بی جے پی نے آدیواسیوں کے لیے کافی اچھے کام کیے ان میں اچھی پیٹ بنائی ہے لیکن آدیواسی ووٹ کا پلٹی کھا جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ سیاست ہے اور سیاست میں ہر کچھ جائج مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی رائجنی تک دل ان کو لے کر رسک لینے کے موڈ میں نجر نہیں آ رہا ہے موسم چناؤ کا ہے اور سکتا کی چاہ بھی آدیواسیوں کے ہاتھ میں ہے اس لیے چناؤی بیلائے میں آدیواسیوں کی پوش پرک کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے آدیواسی علاقے میں نیتاؤں کی دوریں بڑھنے کے ساتھ رائجنی تک دل اپنے گوشنا پتروں میں بھی اس برکی سہولیتوں کو خاصی توجہ دے رہے ہیں اس بار بھی بی جے پی اور کانگریس ہی نہیں کچھ چھیتری اور سامجک دل ان بوٹوں پر نگاہ جمائے بیٹھے ہیں دیکھا جائے تو آدیواسی سامج شروع سے کانگریس کا ہم درد آئے مدر پردیش کا جھابوہ وہ جلا ہے جہاں بی جے پی کو ویدھان سوا کی پہلی سیٹ جیتنے کے لیے بہت لمبا انتجار کرنا پڑا تھا دو ہزار تین میں جب امہ بھارتی سنکل پر یاترہ لے کے نکلی تھی تو ان کا ٹارگیٹ بھی رتلام اور جھابوہ کے وہ آدیواسی علاقے تھے جہاں بی جے پی کو کبھی ووٹ نہیں ملتے تھے دو ہزار تین کے ویدھان سوا چناؤ کے پرنام آنے شروع ہوئے تو تتکالین مخمنطری دگوے سنگھ نے تب جائے سویکار کی جب جھابوہ جلے کے پرنام بھی کانگریس کے خلاف آنے لگے تھے یہ تو وہ دور تھا جب سالوں سال تک بھاچپا کے پاس ایسی نتاؤں کا ٹوٹا رہا جو آدیواسیوں میں پیٹھ رکھتے ہوں آج بھی استطیق کاموبیش ویسی ہے آدیواسی ورسے بھاچپا کا آخری ادھیکش سنیوکت مددہ پردیش میں نند کمار سائی کو بنایا گیا تھا مددہ پردیش و 36 گل کے ویباجن کے بعد سے بی جے پی نے سنگٹھن کی کمان کبھی کسی آدیواسی نیتا کو نہیں سوپی حالانکہ بات بی جے پی آدیواسیوں کی کرتی ہے لیکن آدیواسیوں کو بڑی کرسی پر بیٹھانے سے بی جے پی کے بڑے نیتا ہمیشہ پرہج کرتے رہے ہیں پہلے بات کرتے ہیں بھاچپا کے آدیواسی نیتاؤں کی بی جے پی کے پاس آدیواسی نیترت کے نام پر سب سے بڑا نام پھگن سنگھ کو لستے کا ہے کئی بار سانسد رہ چکے ہیں پھگن سنگھ انہیں کینر میں منتری بننے کا موقع ملا مددہ پردیش ادیش پت کے سب سے دمدار دعوی در ہے کئی بار چنال رونے کی پیش کا سنونے کی لیکن بی جے پی کے کچھ نیتا ان کی رہا کا روڑا بن گئے اور کبھی پھگن سنگھ کو لستے کو مددہ پردیش بی جے پی کا ادیش نہیں بننے دیا پھگن سنگھ بی جے پی کے کئی بڑے نیتاؤں کی آنکھ کی کرکری بنے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جتے بڑے قط کے وہ آدیواسی نیتا ہیں اتنا سممان ان کو نہیں مل پایا بی جے پی میں دوسرا نام ہے ویجائے شاہ بی جے پی کے اس دوسرے بڑے نیتا کے بارے میں بہت کچھ کہنے کو ہے ایک سمیں جواہ اور آقرامک ویجائے شاہ بی جے پی کی بڑی جرورت تھے بی جے پی نے انہیں کبھی استحابت نہیں ہونے دیا ان کا استعمال کیا ان کو منطری بنا کے چھوڑتے رہے لیکن ایک آدیواسی نیتا کو جمع داری دے کے جو کام لیا جا سکتا تھا وہ بی جے پی کے ساتھ کبھی سمبھو نہیں ہو پایا بی جے پی انہیں کبھی سوئکار نہیں کر پائی ایک نام ہے اوم پرکاش دھروے اوم پرکاش دھروے شیورا سرکار میں منطری ہیں آدیواسی باہول منڈلہ جلے سے آتے ہیں لیکن بی جے پی نے انہیں مہاکوشل تک ہی سیمت کر کے رکھا ہے بی جے پی کی منشاہی کوش ایسی رہی ہے کہ وہ کسی بھی آدیواسی کو بڑا بننے دینا نہیں چاہتی ہے بی جے پی کے پاس آدیواسی نیتا کے روپ میں ایک نام رنجنہ بھگیل کا ہے رنجنہ بھگیل موجودہ ورائے کے ہیں منطری بھی رہ چکی ہیں لیکن دھار جلے کی رائنیتی میں وہ ایسی علجیں کہ پردیش اس طرح پر بھی وہ اپنی شبی نہیں بنا پائیں اور اسی طرح بی جے پی میں آدیواسی نیترت جو ہے وہ سماپت ہو جاتا ہے وہیں کانگریس کی بات کریں کانگریس بھلے ہی کسی آدیواسی نیتا کو آج تک مخمنتی نہیں بنا پائی ہو لیکن سنگٹھن کی کمان آدیواسیوں کو سوپنے کے مامنے میں اس نے کبھی کنجوسی نہیں دکھائی پچھلے ویدان سواز چناؤ کے سمیے کا اگر آپ کو یاد ہو تو جھابوہ رتلام کے سانسد کانتیلال بھوریہ مدد پردیش کانگریس کے ادھیکش تھے یہ الگ بات ہے کہ ان کے نیترت میں بہت سفلتہ نہیں ملی اور کانگریس کو موں کی کھانی پڑی تھی کانگریس کے پاس آدیواسی نیتاؤں کے نام پر کانتیلال بھوریہ ہی سب سے بڑا نام آج بھی ہیں بھوریہ جھابوہ کے کانگریس سانسد ہیں کے ان میں منتری رہے ہیں پردیش کانگریس کے ادھیکش رہے ہیں دیگوے سنگھ کے بہت قریبی ہیں اور دیگوے سنگھ کے کارکار میں بھی منتری رہے لمبے سمیے سے کانگریس کا پرمک آدیواسی چہر آئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس چہرے کی بھی چمک پھیکی پڑتی جا رہی ہے کانگریس کے ایک اور آدیواسی نیتا ہے بالا بچن تیش ترار نیتا ہے مدد پردیش کانگریس کے کارکاری ادھیکش ہیں دیگوے سرکار میں منتری رہے چکے ہیں نیمار میں اچھا خاصا پرمک بہت اثر رکھتے ہیں بالا بچن صاحب لیکن دکت یہ ہے کہ جتنی توجہ بالا بچن کو کانگریس کو میں ملنی چاہیے تھی کانگریس نے اتنی توجہ بالا بچن کو کبھی نہیں دی ایک اور تیش ترار نیتا ہے آجائے شاہ کانگریس کے آدیواسی نیتا آجائے کانگریس کے آدیواسی ویباگ کے ادھیکش ہیں اور بی جے پی نیترا ویجائش شاہ کے بھائی ہیں لیکن مددہ پردیش میں ان کی اب تک کوئی بڑی پہچان اپلپدی نہیں ہے چونکہ اپلپدی نہیں ہے تو بڑے پہچان بھی نہیں بن پائی ہے لیکن ان کو موقع ملے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں پچھلے چناؤں میں آدیواسیوں کے سب سے یادہ ووٹ بی جے پی کو ملے لیکن مددہ پردیش کی بی جے پی سرکار میں آدیواسی منتریوں کی سنکھیا بھی اپیکشا کرت اس حساب سے کم ہے دھار جہبوہ جیسے آدیواسی باہل جنوں میں موجودہ سرکار میں کسی کو منتری نہیں بنایا گیا نمار انچل بڑوانی جلے سے دیکھیں تو انتر سنگھ آر کھنڈوا سے ویجائش شاہ کو چھوڑ دیا جائے تو مالوہ کا پورا آدیواسی ویلٹ منتری بھی ہین ہے آدیواسیوں کے بیچ سکری کئی سنگٹھن اسی اسمانتہ کو لے کر آدیواسیوں کو بی جے پی کے خلاف اور سرکار کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس بار چناؤں میں کچھ نتیجوں کو پلٹا جائے مدبردیش میں کوئی اکیس جلے آدیواسی باہلے ہیں دوہزار تین کے چناؤں میں پہلی بار گونڈوانا گندرن پارٹی نے مہاکوشل کے آدیواسیوں میں اپنی مجبوط اپستیتی درج کر آئی تھی کتیہ کلہاری ان کا چناؤشن تھا گونڈوانا گندرن پارٹی کے قرآن کانگریس کے ووٹ بینک میں جبردست طریقے سے سینماری ہوئی اس لیے اس بار کانگریس کی پوری کوشش ہے کہ گونڈوانا گندرن پارٹی سے سمجھوتا کر لیا جائے سیٹوں کا تالمیل کر لیا جائے کیونکہ جس کے پاس آدیواسی ووٹ زیادہ ہوں گے سرکار تو اسی کی بنے گی یہ گندرن بڑا موٹا موٹا ساف ساف سمجھ میں آتا ہے حالانکہ گونڈوانا گندرن پارٹی تالمیل کے لیے بی ایس پی اور سمجھوتی پارٹی سے بہچیت بھی کر رہی ہے بی جے پی اور کانگریس کی مسئبت یہ ہے کہ ان کے پاس آدیواسی نترت کے نام پر تین چار تین چار پرانے نام ہیں اس میں بھی بڑی مسئبت یہ ہے کہ بی جے پی اور کانگریس دونوں نے آدیواسیوں میں سے نئے اور آکرامک نتہوں کو توجہ نہیں دیے ان دونوں دلوں کے نتہ آدیواسیوں کے ووٹ تو چاہتے ہیں پر ان کو نترت سوپنے کو تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آدیواسیوں کے ووٹ کو لے کر راجنیتک دل ہمیشہ ہی آشنکت رہتے ہیں اور ان کی یہ آشنکہ جائج بھی ہے کیونکہ آدیواسی وہ ووٹر ہے جو کبھی بھی پلٹی مار جاتا ہے اور ستہ کے گنیت کو بگاڑ سکتا ہے دخل نیوز میں فیلحال اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے دخل نیوز شکریان راگ فیلحال دخل نیوز میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے دخل نیوز دخل آپ کے حق میں